اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر چھے پوچھا گیا ہے حدیث کے معنی بیان کریں حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے جب آپ حدیث کے معنی بیان کریں گے تو سب سے پہلے آپ حدیث کی لوگوی تاریخ لکھیں گے انووت میں حدیث سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے بات کلام گفتگو خبر روایت کہانی مضمون استلاحی تاریخ لکھیں گے کہ استلاحی محدثین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کول فیل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے تقریر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہو کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی منع نہ کیا ہو کوئی نقیر نہ فرمائی ہو پھر آپ حدیث کی دینی حیثیت کی ہیڈنگ دیں گے اور آپ قرآن مجید سے حوالہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو امت پر فرض قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اس کو لے لیں جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جائیں اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ آیت تحریر کریں گے ہیڈنگ دے دیں گے اور پھر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہدایت کے لیے ضروری ہے تو اس حوالے سے بھی آپ آیت لکھیں گے اور اس کے بعد ان تمام آیات کا خلاصہ بیان کر دیں گے ایک پیراگراف میں ان تمام آیتوں میں یہ بتائے گا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اعمال تقریر ارشادات احادیث تمام دین اسلام میں حجت ہیں ان کو دینی حیثیت تشریحی حیثیت قانونی حیثیت آئینی حیثیت حاصل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید پر ایمان لائے جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دینی حیثیت قرار دیا ہے اور پھر فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لئے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کیونکہ رسول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے